سبسکرائب کیا چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت آٹھوی کے تاریخ نیوی سے پہلے سبخ کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے زبانی ماخص زبانی ماخص کیا کیا ہوتے ہیں یعنی جو زبان سے بولی گئی چیزیں ہوتی ہیں کہانیاں بیان کرتے ہیں انٹرویو ہے گیت ہے تو یہ سب کیا ہے زبانی ماخص ہے جیسے کہ لوگ گیت پوارے لوگ کتھا واقعات کا بیان انٹرویو میلے جلسے فلٹک منڈلی اور جوشیلے گیت وغیرہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ زبانی ماخص ہے سب سے پہلے دیکھیں گے جوشیلے گیت کیا ہے تحریک آزادی کے دور میں کئی جوشیلے گیت لکھے گئے تھے ان میں سے کئی گیت آج تحریری شکل میں موجود ہے لیکن کئی غیر مدبوع جوشیلے گیت مجاہدین آزادی کو زبانی یاد ہے ان جوشیلے گیتوں سے آزادی سے خبر کے حالات اور آزادی کی تحریک پسے پوش ترغیب کی معلومات ملتی ہے جیسے کہ آزادی کا جو ترانہ ہے یا سارے جہاں سے اچھا ہے یہ اسی وقت کے گیتوں میں سے ایک ہے پوارے پوارے کے ذریعے تاریخی واقعات نے اس کسی فرد کے کارناموں کاموں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے ورطانوی دور میں اٹھنا سو ستاون کی جنگ آزادی مختلف انخلابیوں کے دلیرانہ کارناموں پر مبنی پوارے لکھے گئے ہیں دیکھیں پوارے پہلے تو پہلے پہل تو کہاں پر لکھے گئے تھے یہ شیواجی مہاراج کے دور کے زمانے میں لکھے گئے تھے اس کے بعد میں یہ اٹھا سو ستاون کی جنگ آزادی اور انخلابیوں کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے بھی لکھے گئے ہیں اب لوگوں میں تحریک آزادی کی جد و جہد اور پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی تھی جس میں سے پوارے بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں تو پوارے کیا کرتے ہیں حوصلہ بیدار کرنے کے لیے ان پواروں کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو تحریک آزادی میں لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پواروں کا استعمال کرتے ہیں جنگ آزادی کے طرح ستی شودک سماج نے پواروں کے ذریعے پچھڑے طبقے میں بیداری پیدا کرنے متحدہ مہاراشت کی جد و جد جیسے واقعات پر موبنی پوارے لکھے ہیں یعنی جو پچھڑا طبقہ ہے اس کے اندر بیداری پیدا کرنے کا کام کس نے کیا تھا ستی شودک سماج نے کیا تھا اور ان کے اندر بیداری پیدا کرنا اس کے لیے پوارے لکھے گئے تھے سمائی بسری اور سمائی وہ بسری ماخص اب دیکھئے سمائی یعنی سننے والے بسری یعنی دیکھنے والے اور سمائی وہ بسری یعنی جو دو جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھئے جدید و حد میں ٹیکنالوجی کی ترخی کی وجہ سے فوٹوگرافی آواز کی ریکارڈنگ فلم وغیرہ فنون کا ارتخہ ہوا تو جو تصویریں ہیں وہ کیا ہے وہ سمائی ہے یعنی دیکھنے والے نہیں بسری یعنی فوٹوگرافی کیا ہے بسری یعنی بسارت کرنے والے جس میں آپ دیکھتے ہیں اور سمائی یعنی سننے والے تو اس میں کیا ہے آواز کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اب سمائی وہ بسری کیا ہے یہ فلم وغیرہ کے فنون جو ہے یعنی جس میں ویڈیو دیکھتے ہیں آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے سامائی وہ بسری ہے ٹیلی ویزن وغیرہ کا آج کل چلن شروع ہو گیا ہے اس سے تیار ہونے والے فوٹو ریکارڈز فلم کا استعمال تاریخ کے معاخذ کے طور پر کیا جاتا ہے اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے بھارت کے کھوچ جو سیریل اکثر ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے فوٹو جدید بھارت کی تاریخ کا بسری معاخذ ہے یعنی جس میں آپ بسارت کرتے ہیں دیکھتے ہیں فوٹو گرافی کے فن کی ایجاد کے بعد مختلف افراد واقعات میز اشیاء اور امارتوں کی فوٹو اتارے جانے لگے جیسے کہ مہاتمہ گاندی کی یا پھر پنڈیت نہرو کی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تصویریں ہیں فوٹو ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا معاخذ ہے فوٹو کے ذریعے فرد اور واقعہ جیسا تھا یا واقعہ پذیر ہوا تھا اس کے منظر کی صورت میں معلومات حاصل ہوتی ہے جیسے کہ 1942 کے چلے جاؤ تحریکی تصویریں ہمارا پاس آج بھی موجود ہیں عوضہ وستہ میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طرح رونما ہو ان کی تصویریں دستیاب ہیں لیکن ان تصویروں کے خابل اعتبار ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں فوٹو نہایت خابل اعتبار تسلیم کی جاتے ہیں یعنی پرانی تصویروں کے صحیح ہے یا غلط ہم کیسے مان سکتے لیکن جو فوٹو ہے وہ تو آپ کو خبول کرنے پڑے گا کہ یہ صحیح ہے انسان کے فوٹو سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کا پہناوا کیسا تھا کسی واقعے کے فوٹو سے وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اسی طرح امار تو یہ اشیاء کے فوٹو سے اس کی شکل و صورت سمجھ میں آتی ہے اب دیکھیں گے ریکارڈز ریکارڈز کیا ہوتے ہیں فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز کو ریکارڈ کرنے کے آلات کی اجاد بھی اہم ہے تاریکارڈز تاریخ کے سمجھ معاقص ہے یعنی جس میں آپ سنتے ہیں سمجھ معاقص موجودہ اہد کے لیٹروں یا اہم افراد کی تخریر ہے گیت ریکارڈ کی شکل میں دستیاب ہے یعنی کہ پہلی اگر جو بھارت کے وزیراعظم کی جو پہلی تخریر تھی ٹرائیس ٹوی دیسٹینی وہ آج بھی موجود ہے وہ ریڈیو پر دستیاب تھی اس کے علاوہ امرجنسی کے وقت جب اندرہ گاندی نے جب اعلان کیا تھا تو اس کی بھی ریکارڈ آج موجود ہے اب ان کا استعمال تاریخ کے معاقص کے طور پر کیا جا سکتا ہے مثلا خود رابندر نارٹ ٹیگور کا گایا ہوا راشترگیت جنگن من یا صبح چندر بوز کی تخریر کا استعمال جدید بھارت کی تاریخ کا متعلق کرنے کے لیے سمجھ معاقص کے طور پر کر سکتے ہیں یعنی رابندر نارٹ ٹیگور نے جو پہلا اپنا راشترگیت لکھا تھا جنگن من اسے انہوں نے گایا بھی تھا اور صبح چندر بوز کی تخریریں بھی یہ سمجھ معاقص کا ایک اہم ذریعہ ہے فلم کیا ہے فلم کو جدید ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد تسلیم کیا جاتا ہے یعنی بیسیو صدی میں فلم کی تقنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی دادا صاحب پھالکی نے 1913 اسوی میں بھارت کی فلمی دنیا کا آغاز کیا بھارت کی فلمی دنیا کا آغاز 1913 میں اور روحے روحہ کون تھے دادا صاحب پھالکے بھارت کی جنگ آزادی کے تاریخی واقعہ جیسے دانڈی یاترہ نمک کا ستیاغرہ بھارت چھوڑو تحریک کے کیسر دستیاب ہیں یعنی یہ اس وقت جب دانڈی یاترہ نمک کا ستیاغرہ یا بھارت چھوڑو تحریک چل رہی تھی تو اس وقت کے وقت پذیر واقعہ ہمیں جھوکا تو دیکھنے کو ملتا ہے خدیم اور اہد واسطہ کے مخابلے میں جدید بھارت کی تاریخ مطالعہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اور مختلف قسم کے معاخذ آج بھی ہم کو مل جاتے ہیں اس زمانے کے طویعی یعنی مادے یعنی معاخذ بڑے حد تک اچھی حالت میں ابھی کے اہد واسطہ کے ہے لیکن پرانے زمانے کے تو نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم دوسرے معاخذ کا استعمال کر سکتے ہیں محافظ خانے یعنی آرکائفز آرکائفز کیا ہے محافظ خانے اس میں کیا کرتے ہیں حفاظت سے رکھی ہوئے کئی تحریر معاخذ بھی موجود ہے تحریر معاخذوں کو استعمال کرتے ہوئے جانچ کرنا پڑتی ہے کہ اس میں مذکرہ خیال کن خیالہ سے متاثر ہے اور معاخذ تیار کرنے والے کا کسی واقعے کو دیکھنے کا نقطہ نظر کیا ہے ایسے معاخذوں کی نگہ داشت بہت ضروری ہے تاریخی معاخذوں کی حفاظت کیلئے کرنے کی وجہ سے ہم تاریخ کا یہ زبردست ورثہ اپنی اگلی نسل کے سفرد کر سکیں گے یعنی آج ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کی سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ